اگر کچھ بھی نہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کے لئے ممکن ہے ہر چیز اس لئے کہ ایک روایت بھی آتی ہے کہ ایک حدیث کے اندر یہ الفاظ ہے کہ ایک شخص تھا اس نے اپنے بیٹوں سے وسیعت کی کہ دیکھو جب میں مر جاؤں وہ مجھے جلا دینا اور مختلف پہاڑوں پر جانا اور میری راکھ کو پھوک کر اڑا دینا اگر اللہ خادر ہوں گا تو مجھے اٹھا لیں گا اس کے بچوں نے وسیعت کے مطابق جب وہ مر گیا اسے پورا جلا دیا اس کو ایشس میں تبدیل کر دیا راکھ بنا دیا اس کے حد راکھ کو لیا کے مختلف پہاڑوں پر اسے پھوک دیا اللہ رب العزت نے فوراں فوراں اس کو جیسی ہے مالا اس کو اپنے سامنے حاضر کیا رکعہ میرے بندے کیوں کیا تھا تنہیں ایسا کیوں کیا تھا ایسا تو کہا اللہ میں اتنا گناہگار تھا اتنا گناہگار تھا کہ تیرے سامنے کھڑا ہونے کو میں ڈر رہا تھا بہت گناہگار تھا تیرے سامنے کھڑا ہونے کو میں ڈر رہا تھا اللہ رب العزت نے اس ڈر کی وجہ سے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر رہا تھا اس لئے اس نے وسیعت کی دی اللہ تعالی نے اس کی مغفرت کر دی آپ سمجھ رہے ہیں تو وہ آدمی دیکھئے اس کو راکھ بنا دیا گیا مشرقی نے مکہ سوچ رہے ہیں مٹی ہو جائے تو کیسا ہوں گیا تو راکھ ہے دھوہ بن گیا ایک انسان ایشیس میں تبدیل ہو گیا اللہ نے اس کو کھڑا کر دیا ایک سکنے